موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام کراچی جڑے اور میں ہوں آپ کا میزمان بلال خان آج سب سے پہلے بات کی جائے گی اتوار کو ہونے والے کراچی میں 18 اکتوبر کو جو جلسہ ہو رہا ہے اپوزیشن اتحاد کا اس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کل بھی گجناوالا میں جلسہ ہے اور اس کے بعد پھر فورا 18 تاریخ کراچی میں جلسہ ہے اب اس کی جو تیاریاں ہیں کیسے کی جا رہی ہیں اجازت تو دے دی گئی ہے لیکن ایسو پیس کی جو فالو کرنے کی جہاں تک تجویز دی گئی ہے وہ بھی تمام چیزیں میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ 18 نکاتی پابندیاں ہیں جس کے تحت جلسے کرنے کی اجازت دی گئی ہے ظل انتظامیہ نے اور اس میں کچھ یہ بھی معاملات سامنے آئیں کہ اصلی کے نمائش اور جلسے کے اطراف میں جو روٹ کو بن کرنے یا ٹرافک جام کرنے کی معاملات ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی گئی ہے کہ ریاست پاکستان اور اداروں پر کوئی بات نہیں کی جائے گی تمام چیزیں ہیں جلسے پر ہی بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کی رہنما ہے مصرط نیازی صاحبہ میڈم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے میں تازجیت بھی کرنا چاہوں گا ناظرین آپ کو بھی بتا دے چلیں کہ پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رانما راشد ربانی صاحب آج دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں اور تبیل علانت کے بعد یہ آج انتقال کر گئے ہیں تو واقعی یہ ایک افسوسناک بات ہے جیسے پر پیپس پارٹی نے بھی تین دن کا سوک کا اعلان کیا ہے جو چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب ہیں اور یہ تمام معاملات ہیں بھی آج ان کی نماز جنازہ اور تطفیم کی بھی معاملات جو ہے وہ دیکھے جائیں گے مصرد نیازی صاحبہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پہلے تو اس پر بھی کومنٹ لینا چاہوں گا آپ کے راشد ربانی صاحب کے حوالے سے آج بس اللہ علیہ وآلہ رہی آج کا دن پاکستان پیپس پارٹی کے لیے انتہائی سوگوار بھی نے ہم نے ان کے ہاتھوں میں سیاست کی کی ہمارے سیاست ساتھ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کریں اور تمام لوگوں کو صبر بھی تاشید بھی کرتی ہوں اور صبر آتا جارے اس وقت جو ہم کے تجھے وہ ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس وقت میں یہ بات کرنا چاہوں گا اٹھارہ اکتوبر کو کراچی میں اتوار کے روز جلسہ ہے اپوزیشن اتحاد کیسی تیاریاں ہیں کیا واقعی مقاصد ہیں وہ پورے ہوتے نظر آرہے ہیں جلسے کے ہوگا ساری کی بات ہے اس سے پہلے بھی جلال اگر شروع کیا تھا اگر کوویڈ نائنٹین کا سزدہ جلا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ سم کوویڈ نے بہت زیادہ اکرامات اٹھائے اور شروع دن سے اس کے اوپر کوشش کی کہ بہتر انداز سے کوویڈ نائنٹین کو لے کے چلا جائے اور بہتر طریقے سے ایسو پیس سے عمل بھی ہوا اور اس کا فائدہ پورے پاکستان میں ہوا پہلے تجھے لیکٹس فرماتے دے گئے نزلہ زکام اور بخار ہے تھوڑا سر سلو ہے لوگ جو ہے نا ہسپیٹل کی طرف روان دوان نہ ہو اس کے بعد اس نے عمل کیا بالکل ہم اپنے پہلے عوام اور لوگوں کی صحت ہے آپ دیکھیں ہماری کوویڈ کی وجہ سے ہمارے شاید آپ دیکھیں مرتضی پلوچ کو دیکھیں ان کی اشادت ہو آج ہمارے بہت پیارے بھائی جی اشادت ہوئی تو ہم جو اس سلسلے سے گزرے ہیں تو یقین ہے ہم پہلے اپنی عوام کو اپنے لوگوں کو ان کی دلی پیس پہ ہدایاتی دی جا رہی ہے مبلیزیشن کومیٹی جو ایسو پیس کا ہے فالو کر رہے ہیں اور ہم نے کئی ہزار جو وہاں پہ ڈیوٹیز پہ ہوں گے ان سب کے ہاتھوں میں ہوں گے یقین ہے نگر جو ماس نہیں لگا کر آیا انہیں ماس بھی کیا جائے اور بالکل ڈیسٹنس کا بھی فیال رکھا جائے تھا آپ ہی جائیں یہاں پہ بہت جو ہوں مصردیزی بھی غیر سیاسی بھی بات کر لیتا ہے نا کہ لوگ ڈاؤن ایک طرف تھا پھر کیسز بڑھتے نظر آ رہے تھے پھر اب یہ جلسے جلوس کیا ایسا نہیں ہے کہ آگے پھر لوگ ڈاؤن کی صورتحال آ جائے اور اس کا ذمہ دار یہ جلسہ ہو ہاں دیکھیں ہم پھر امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن جو لگتے ہیں لوگوں کو دھرا دھمکاتے اور اس طرح سے کر رہے میں کہتی ہوں کوویڈ سے بورا کوویڈ جائے نا عمران خان ہے اور اس سے اگر نجات میرے جائے تو میں سمجھ کیوں کوویڈ سے تو اللہ بات نے رہت کیا اور باتی سکونی بھی کرتا دیا اس پر تو چلیں بیٹی آئی نالائک اور نالائک چلیں وہ تو خیر جلسے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا کردگی ہے پہلے پہلے بھی اگر پچھلے پچھلے سال مولانا صاحب بھی احتجاج کرنے نکلے تھے اسلام آباد گئے تھے تب آپ لوگوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا تھا ابھی کیا سٹنگ ہو گئی ہے سٹلمنٹ ہو گئی ہے آپ نے کیسے کہتیا کہ ہم نے مولانا صاحب کا ساتھ نہیں دیا اکیلے چلے گئے تھے وہ تو مارچ کرنے میں نے دیکھیں پلاور بھٹو زرداری صاحب نے دو مرتبہ وہاں سے ان کے جلسے میں شرکت کی پنجاب کی پوری قیادت نے شرکت کی جب سن سے نکلے تو سن کی قیادت ان کے ساتھ تھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نے مولانا صاحب کو زنا چھوڑتے بلکل ایسا نہیں نہیں تو ابھی اس وقت اتحاد جو ہے اپوزیشن کا منتشر تو نہیں ہے متعید ہے بلکل متعید ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سونا کو ہی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سولہ سے اتدا ہو جائے گی اس نائل کے جانے کی اور اٹھارہ کو جب ہوگا اٹھارہ اکٹوبر کا جلسہ تو انشاءاللہ دمہ 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 کلندر ہوگا اور اس کے جانے کے دن آ چکے ہیں اور یہ جائے گا اچھا اس وقت کل جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے موقع سامنے آیا کہ خواجہ عاصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیک کے پاس چوراسی استفعے ہیں یا پچاسی استفعے ہیں پیپلز پارٹی دے گی استفعے ہیں اگر یہ اپوزیشن اتیاد اور سٹرونگ ہوتا ہے نظرہ آپ کے تحریک چلے کے بعد دیکھیں جو نقاط یہ ہیں اس کے بعد بلکل جو بھی یہ جماعتی ہیں ساری اگر جس چیز پہ جس پوائنٹ پہ جس جنڈے میں آئے ہیں تو بلکل یہ اپشن موجود ہے اس میں موجود ہے کہ اگر اسی سے دینے پڑے تو یقین ہے یہ اپشن موجود ہے اور بھی اگا سکتے ہیں کیونکہ اس عوام کو ریلیز دلانے کے لیے اپوزیشن کی کتنے بھی لوگ ہیں وہ کٹھے ہیں اور ان کو چلتا بننے میں انشاءاللہ ضرور ساتھ دیں گے نہیں اس وقت بھی کیا اس بات کی زمانت ہے کہ جلسے کامیاب ہوں گے عوام آپ کے ساتھ دے گی کراچی کے عوام نکل کر جو ہے وہ جلسوں میں آئے گی دیکھیں ملال خان میں آپ کو بہت بڑی بات دولینے کے نسمہ گئے سکتی ہوں کہ ہم نے یہ جلسہ شہیدوں کے لیے ان لوگوں کے لیے بھی کیا ہے جو بڑی بہنگائی کی چٹی میں پیس رہے ہیں آپ مجھے بتائیں انہیں خوف کس بات کا ہے کہ گجرہ مالا کے ایسے چوز چینک کر دیئے گئے ہیں ایسے چوز کھڑے ہو کر جو ہے نا بینرز اتار رہے ہیں اور لوگوں کو اسپیشلی بیو ساتھی کے لوگوں کو گلستار کر رہے ہیں تو پھر انہیں بوکلات کا شکاعت کیوں ہے یہ اس طرح کا ان کے ذہن میں کیا خطور ہے کیا فکر ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ان کو خوف ہے خوف ہے ان پتا ہے کہ ہم نے عوام کی کچھ نہیں چاہے جب انہوں نے عوام کی کچھ نہیں کیا لوگوں کو خانت ہوتا ہے یہ خود جب کنٹینر پہ تھے تو کہتے تھے چند سو لوگ آ جائے ہیں اور اگر میں وزیج آزم ہوں مجھ میں شرم ہوئی تو میں گھر چلا جاؤں گا تو آپ چیکے گا کہ لاکھوں لوگ جمع ہوئے ہیں نہیں تو یہ باتیں تو یہ باتیں تو پچھلے ڈیرڑ سال سے کی جاری ہیں حکومت گرانے کی اب بھی یہی بات اور یہی دعویے کیے جارہے ہیں بلال خان پیپس پارٹی نے کبھی نہیں کہا کہ ہم حکومت گران ہیں ہم کہتے ہیں ہم جمعوریہ کو ڈیرے نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جو کچھ اس میں بائیس مہینے کے اندر کر دی کھایا ہے مجھے بتائیں کہ ملکی اکانومی جو کہاں پاتا ہے نہیں تو جب پیپس پارٹی کا نیریٹیف یہ ہے کہ حکومت نہیں گرانی جمعوریہ ڈیرے لی کرنی تو پھر یہ جلسے جلوس یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کس چیز کی اکاسی کر رہے ہیں دیکھیں ہم تو ابھی کہتے ہیں کہ یہ فلکٹیڈ راہ راستے آگئے ہیں لیکن مجھے نہیں لکھا کیونکہ جو فلکٹیڈ ہوتا ہے اسے عوام سے پکر نہیں ہوتی انہیں عوام کی فتر نہیں ہے یہ اگر عوام کے لیے کوئی فلاتہ کام کرتے تو جو انہوں نے پچاس لاکھ دھر کے کہتے تو اس وقت تو بیس لاکھ ہر دو ہے نوبر کر دینے چاہیے نہیں پیپس پارٹی کا کنفیشن کا شکار ہے کہ حکومت گرانی ہے نہیں گرانی ہے کیا کرنا کیا ہے دیکھیں ان کے اپنے قطوطو سے گورنمنٹ جائے گی اور ضرور جائے گی نا جو ان کے اپنے کارنامے ہیں جو ان کے پریجائے کار ہیں جو عوام کو نہ رہی ہیں خود گر جائے گی حکومت یہ کہہ رہی ہیں آپ بلکل گر جائے گی جب عوام روڑوں پہ آئے گی اور یہ کہتا تھا نالائک خان کہ ہی اگر سو لوگ روڑوں پہ پٹھے ہو جائیں میں وزیراعظم ہوں گا تو میں خود گھر چلا جاؤں گا ایک حکومت تو ان کو پوری کرنے تھا آپ نے بھی حکومتیں کی ہیں وفاق میں بھی صوبے میں بھی بارہ سالوں سے ہیں آپ سے بھی تحفظات ہیں اختلافات ہیں لوگوں کو بلال خان ہم نے اگر حکومت نے کیا تو عوام کو اس مہج پہ نہیں پوچھایا اس نے بایس ماں میں وہ کر دیا چاہے کرزے کی بات میں دیکھ لیں مہنگائی کی بات میں دیکھ لیں کسی ایک چیز میں بھی اگر ریلیف دیا ہوتا تو یقیناً عوام آپوزیشن کی بات نہ سنتی کوئی یہ کہتی کہ ریلیف کو مل رہا ہے شخص نے کوئی ایک ریلیف دیا ہو بجائے عوام کو ظلیل اخوار کر دیں اچھا کراچی کراچی والوں سے کراچی والوں سے جب اتبار کو گفتگو کرے گی خاص طور پر پیپس پارٹی شرم محسوس نہیں ہوگی میڈم کہ کراچی والوں سے کس موز سے بات کی جائے گی کراچی کے لیے کیا کیا پیپس پارٹی نے خاص طور پر حکومت میں اب وہ بات بھی یہی کریں گے آفیسلی نعرے لگائیں گے شرم ورم نہیں آئے گی نہیں دیکھیں یہ تو دیکھیں کہ ان سیلیکٹرد لوگوں کو ہونا جائے الحمدللہ پاکستان دی بس پارٹی نے عوام کو دیا ہے اگر دیا نہ ہوتا ان کو عوام کے لیے سوچ نہ رکھتے تو تھرڈ ٹائم جو ہے نا پاکستان دی بس پارٹی کو یہاں کے لوگ محبت سے سیلیکٹ نہیں کیا الیکٹ کیا ہے ہم سیلیکٹرد لوگ نہیں ہم الیکٹرد لوگ ہیں عوام کی محبت اور عوام کے روتوں سے آئے آپ بھی الیکٹرد ہیں وفاقی حکومت میں بھی الیکٹرد ہی بیٹے ہوئے ہیں کراچی سے بھی جنہوں نے مینڈیٹ لیا وہ بھی الیکٹرد ہیں دیکھیں وہ الیکٹرد ہوتے تو عوام کے لیے کچھ سوچ رکھتے ہیں وہ الیکٹرد نہیں ہے سیلیکٹرد ہیں اس لیے عوام کی انہیں پروانی ہیں بس ان کی تو ضد تھی وزیراعظم پرنے کی وہ ان کی پوری ہوگی تو جب پوری ہوگی تو اب آپ چلتے بنیں کیونکہ آپ عوام کو ریلیٹ نہیں دے پا رہے ہیں یہ جلسہ ہو جائے گا اس کے بعد اگلی سٹریٹیجی کیا ہے کس طرح سے کیمپین چلے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے پاکستان بیپلز پارٹی کی رانوما مصر اتنیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی ان ہاؤس تبدیلی جاتی ہے بیپلز پارٹی اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت گرانے کے باتیں کی جاری ہیں حکومت نہیں گرنی چاہیے ایک طرف کہتے ہیں جمہوریت کو ڈی ریل ہونے نہیں دیں گے جمہوریت پر شبہ خون نہیں مارا جائے گا اب ہو کیا رہا ہے جلسے جلوس نکالے جا رہے ہیں اور جلسوں کے اندر پر کرونا کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے کیا سوشل ڈسٹنسنگ رکھی جائے گی کیا ایس اوپیس کو فالو کیا جائے گا ایک طرف مساجد بند کی گئی ایک طرف بازار بند کیے گا ایک طرف جو عام آدمی ہے اس کا روزگار بند کر دیا گیا روک دیا گیا ہر طرف لوگ ڈاؤن تھا اب یہ جلسے کیے جا رہے ہیں سیاسی مقاصد کو پورے کرنے کے لیے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے اب ایس اوپیس اگر فالو کروا سکتے ہیں آپ جلسوں کے اندر بھی تو آپ کو چاہیے تک کہ آپ کوئی سیکٹر کوئی ڈپارٹمنٹ بن نہیں کرتے تمام ایس اوپیس کو آپ نے رکھنا تھا اور ایس اوپیس کے ساتھ آپ تمام کام کرتے رہتے آپ نے بند کیوں کہ پھل اس کی جسٹیفیکشن بھی چاہیے ہوگی کہ یہ کیا کیا گیا وقفہ لوں گا اس کے بعد ایک اور اسٹوری اس پر بات کریں گے